اسلام علیکم جناب میں ڈاکٹر شہزادی سروت آپ کو اپنی چینل پر خوشاندی کہتی ہوں آج جو میں نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ آج کل کی ضرورت کے مطابق میں نے دیکھا اس کا جو ہے جیسے ہی موسم سرما کا جو ہے وہ آخاز ہوتا ہے تو ہر طرف ہمیں یہ سننے کو بتا ہے کہ جناب سر بھی آگئی ہے تو گنوں گزائیں کھانی چاہیے ہیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں جو چیز تیار کی جاتی ہے اسے پنجیری کہتے ہیں لیکن ایک تو پنجیری کو موسم سرما سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے اور سیکنڈ اس کو جو ہے وہ بلکل لیمیٹڈ کر دیا گیا زچہ کے لیے یعنی کہ آفٹر برٹس ان مدرز کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جسم میں آنے والی کمزوری ختم ہو جائیں سیکنڈ ان کو جو ہے اگر کوئی انفیکشنز ہیں تو وہ اس میں ریکاوری بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے بیبی کو اچھے فیڈ بھی کرا سکتی ہیں فیڈنگ کے اوپر بہت مضبط ریزلٹز ہوتے ہیں لیکن از ایک ڈاکٹر میں نے دیکھا کہ آخر پنجیری کا استعمال کیا کیوں جاتا ہے اسے سیچویشنز میں کہ جب ہم اس کے اندر جو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں اور اس کی جو تیاری کی جاتی ہے خاص طریقے سے وہ اصل میں وہ تمام نیچرل ملٹی بیٹمین ہیں ملٹی منرلز ہیں یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایک سپر فوڈ سپنیمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو آپ صرف سرگلہ میں استعمال نہیں کر سکتے ان کو آپ گریوں میں بھی استعمال کر سکتے بلکہ ہر موسم میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ایک ریکمینڈڈ ڈوزیج میں آپ اس کو لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ سب نیچرل سورسز آپ یہ تمام وائٹمینز لیں اب جو مارکٹ میں جتنے بھی ملٹی وائٹمینز ملتے ہیں یہ سب سنثیٹکلی تیار کیا جاتے ہیں تقریبا اب سنثیٹک وائٹمینز سے وقتی طور پر آپ ایک انرجی تو فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ ان کا استعمال روپ دیتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ہی وہی ویکنس فیل کر رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کو انرجی نہیں آ رہی ہوتی ہے اتنی کوئی پرومیننٹ ریکاوریز آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں بلکہ کچھ آئل سلوبل وائٹمینز تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں تو ان سے نقصانی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جگر کے اوپر ڈیپاؤزٹ ہوں گے یا آپ کو ویزرال فیٹ کا پرومنم آ جائے گا یا آج کل اور کور مرگوں میں بھی دیکھا گیا ہے ان کے پیٹ پر چربی جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے پیٹ بھڑ جاتے ہیں دم سے اس کی وجہ وہی آئل سلوبل وائٹمینز ہے جن میں وائٹمین اے ہے ڈی ہے اب یہ جو ہیں توکزنز بھی بن جاتے ہیں ایک تو انہیں ایک اتنے فیرس اکیومیلیشن ہو گئی آپ کی باری کے اندر سے یہ توکزنز بھی بن جاتے ہیں جن میں جو ہے پیٹی لیور اور در پرومنز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان سب کو آپ کو فیز کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کیا ہے بھی احتیاطیاں وہ تمام وائٹمینز اور منرلز جو بے سوچے سمجھے لے دیا جاتے ہیں لیکن جب یہیں وائٹمینز اور منرلز آپ نیچر ریسورسز سے حاصل کرتے ہیں جن میں سے ایک ہے جو میں نے آج سلیکٹ کیا وہ ہے پنجیری آپ پنجیری سے وہ تمام غزہ حاصل کر سکتے ہیں جن کی کمی سے آپ ذہنی کمزوری کا شکار رہتے ہیں ہڑیاں کمزور رہتی ہیں جن کے جن کے مسل کے پروٹینز کا پرومم ہے ہیر فال کا پرومم ہے بینائی اگر جن کی کمزور رہتی ہے ان کو اگر پرومم ہے الگرز کے وہ تمام پروممز جن کا تعلق کسی نہ کسی ڈیفیشنسی سے ہو رہا ہوتا ہے اس کو پنجیری کمپلیٹلی ریکاور کر سکتی ہے آپ دیکھیں کمزوری ہمیں ہوتی کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو غزہ کھا رہے ہیں وہ اتنی خالص غزائیں نہیں ہیں جو کہ ہم سے پہلے لوگ کھایا کرتے تھے یعنی اگر ہم دالیں کھا رہے ہیں سبزیاں کھا رہے ہیں تو وہ بھی ہم ان کو زنوں کو وہ فرٹیلائزرز دیے جاتے ہیں یہ جنیٹکلی موڈیفائیڈ بھی ہم ایسے پوڈز استعمال کر رہے ہیں تو جن سے ہمیں وہ مکمل خزا نہیں ملتی ہے یہ بیٹنس ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں ویٹیمنز کی کمی رہے گی منرلز کی رہے گی جلدی جلدی لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں انفیکشن سکیچ بھی جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ذیک بہت رہتے ہیں تو ہڈیاں بہت لوگوں کی کمزور رہتے ہیں اور سیکنڈ جو وجہ ہے وہ ہے ہمارا لائف سٹائل بھی ہمارا لائف سٹائل اتنا زیادہ ہیلڈی نہیں رہا اب کیونکہ ہم زیادہ تر اب دماغی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھے رہنا اور دماغ کے اوپر ہم نے زیادہ بوجھتی ڈالا ہوتا ہے ہمارا سوچ بیچار کا کام یا اکاؤنٹس کا کام یہ جو بھی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن فیزیکل ایگزورشن جیسے پہلے لوگ جسمانی مشاکت کرتے تھے وہ نہیں رہی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسی غزائیں وہ ہمارے باڈی کے اندر ایبزورپ نہیں ہو پا رہی تھے تو جنب ان سب کا جو ہے وہ حل یہی ہے کہ ایسی غزاں مل جائے ایک تو آپ اپنا لائف سٹائل کو بھی چینج کریں آپ ایکسرسائز اپنی لائف میں ضرور لے کر آئیں ایکسرسائز کریں آپ مورننگ واک کریں مورننگ نہیں تو ایرنگ واک یعنی واک لازمی ہے وہ آپ نے کرنی ہے پھر آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں دن میں آٹھ سے بار گلاس آف پانی کیے تاکہ جو ہے ایکسرسائز جو فیسٹیج ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو سکے آپ کی باڈی سے اور اس کے علاوہ آپ کی بلڈ سرکولیشن رہے وہ بحال رہے تنجیری کے اندر جناب جتے بھی انگریڈینٹ سے استعمال ہوتے ہیں ایسے چیزیں ہیں جو کہ نہ صرف آپ کو غرصائیت دیتے ہیں بلکہ یہ ذائقہ بھی بہت اچھا آپ کو اس سے آپ کو ملے گا تمام سنثیٹک جو وائٹیمنز ہیں ان سے دور رہیں اتنے مہنگے وائٹیمنز نہ لیں بلکہ پنجیری کا استعمال کریں جو کہ دیسی رضا ہے اور آپ کو وہ تمام وائٹیمنز اور منرلز پیور فار میں مل جاتے ہیں جو کہ دیر پا بھی ہوگے آپ کے جسم میں جو انرجی ہے وہ وقت ہی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے رہے گی اور ایسے ڈاکٹر میں آپ کو یہ ہائیلی ریکمین بھی کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے پیشنس کا خیال رکھتے ہوں اور ان کو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ریکمین نہیں کرتی جن سے ان کو نقصان ہو یا ان کے جو علاج کے دوران ان کو رکاوٹ آسکے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ جب ان کا علاج ہو تو وہ پراپر ہو اب تم بہت خیال رکھیے مجبنی دوامیات رکھیجے اللہ حافظ موسیقی